دوستو اب ہم ایک کوئل کو ری وینڈ کریں گے کمپریسر یعنی گیس کے کمپریسر کا یہ میں نے سٹارٹ لیا تھا اس سے پرانی کوئل کو کھول کے وینڈنگ کو ختم کر کے اس کے بعد جو نا ہم نے ایک پرمی کو باندھا ہے اس مشین میں اور جس طرح سکرین پر دکھا دیئے دے رہا تھا کہ چتیس نمبر وائر گیج کا فرمی اسی سے ہم ایک کوئل کو جو نا ٹرم دیں گے اس کے بعد پھر دوسرے کوئل کو ٹرم دیں گے اور ساتھ ساتھ جو نا اس کی گنتی بھی کریں گے کہ تا کہ اس کی گنتی جو نا اس میں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا ایک کوئل کی جب ٹرم مکمل ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو ٹیپ کر کے کور کر کے دوسرے کوئل میں ٹرم گمانا ہے اور میٹر کو زیرو پہ کرنا پہلے تاکہ گنتی میں غلطی نہ ہو ٹھیک ہے اسی طرح جب میں نے ابھی اس کو زیرو پہ کر رہا ہوں یہ اس کو گمانا کے ٹھیک ہے زیرو پہ یہ پڑا میٹر پرابلم کر رہی ہے لیکن بہرحال اس کو ہم ہم زیرو پہ سیٹ کر کے دیکھتے ہیں اچھا دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو اس کے آخر میں پورا اس کی طریقہ کار اور اس کی کنکشن کا وہ میں سمجھاؤں گا اب میں یہ دونوں سائیڈ ڈوینے میں نے مکمل کر دیئے اس میں یہ دو قسم کے تارے ہیں صرف کلر اس کے چینج ہے اصل میں تار کم ہو گیا تھا نا تو میں نے دوسرے کلر کا تار بھی ساتھ استعمال کی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور تارے بارہ دونوں ایک ہی نمبر کے وائر ہیں وہ ابھی دون دونوں کو میں نے کور کر کے ٹیپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو پتری ہیں اور کافر لوہی کی آئرن کی کور ہے ہم اس کو لگا رہے ہیں تو اس کے لگانے کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اوپر یہ دوسری پتری بھی لگائیں گے ٹھیک ہے وہ لگا کے پھر ہلکا سا اس کو کسی ہاتھوڑے کے ساتھ مار کے نا یہ اپنی جری میں پورے پورے جو نا وہ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسری سیٹ کی بھی ہم نے یہ پتری لگا دیا تو چلو اس کو لگا کے آپ کو پورا طریقہ سمجھاتے ہیں یہ دونوں سائٹ سے دیکھ لیو پر یہ پتری لگ جائے گی یہ دیکھو اس میں بھی جری بنی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ میں بھی جو نا اس کی وہ جری بنی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹھیک رہتا ہے تاکہ اس میں لوزنگ نہ ہو ٹھیک ہے اب ان دونوں کے اوپر اس کا یہ کھڑا جو ہے نا یہ پیکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لگا کے یہ دونوں سائٹ کے جری میں لگ جائے گی تاکہ اس کی مگنیٹک فیلڈ جو نا وہ اپنی سگنل کو پھورا کر سکے یہ اوپر سے ہلکا سا کسی چیز کے ساتھ چوٹ لگا کے نا یہ ٹیٹ کر دے اسی طرح ٹھیک ہے یہ میں جلدی جلدی اس لئے کر رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں نے توڑا سنا جلدی جلدی کیے ٹھیک ہے یہ ابھی پیکس ہو گیا اب اس کو ہم مشین کے اندر جو نا اس کو پیٹ کریں گے یہ اس کی کورے باڑی ہے اس ہی میں اس کو پیٹ کریں گے اور پھر اس کا کنیکشن وغیرہ وہ کریں گے یہ دو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کے اندر یہ پورا پورا بیٹ جائے گا بیٹنے کے بعد ہم اس کا کنیکشن کریں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی اس کا ریگولیٹر ہیں جو اٹیج کو کم زیادہ کرنے کے لئے لگا ہوا ہے بہرحال اس کی اوپر ہم بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سیمپل آپ کو اس کا کنیکشن کا طریقہ سمجھا دی دیں ٹھیک ہے اس میں ایک نیوٹل ہوگا تو یہ اپبر سے داؤ ہیں دو اٹر ہوا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دو تار ہے اس کی دو کنیکشن میں دکھا ہے thanion سیکھا ہےThis ڈوسرا جو اٹھ پہ لگ جائے گا م میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پلس مائنس کدھر لگ جائے بس ایک وائر ایک جگہ پہ اور دوسرا دوسرے جگہ پہ لگا دینا ہے اس کو کاوی سے ٹھانکہ لگا کے پھر اس کے اندر جو نا یہ میگنیٹ یہ میگنٹ ہیں اس کو ہم لگائیں گے یہ تھوڑا سا نا ٹھیٹ رہتا ہے جب یہ آواز زیادہ کرتا ہے نا تو اس کو کول کے نا یہ ہلکا سا نا ٹچ ہو رہے ہیں اس کو کول کے کسی ریگ مال کے ساتھ جی نا اس کی سوائی کر دینا ہے ہلکی سی توڑا سا یہ ہموار ہو جائے گ اب میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں اسی طرح اس کو نا ایک سائیڈ اور ایک مار کر کے پھر دوسری سائیڈ کو بھی اس کو ہمار کرنا ہے ٹھیک یہ ہمار ہو کے اس کی سفائی کر کے پھر اس کو اس کے اندر لگا کے دیکھ لیں یہ بالکل نرم ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب جو riot ایک ہم ہم پردے لگائیں گے جو اس کو ایک سائیڈ سکے دوسری سائیڈ پر ترو کرتا ہے ٹھیک یہ دیکھو یہ ایک میں نے لگا کے آپ کو ایک دکھا دیا پردہ یہ ایک سائیڈ سے پہٹ کر کے دوسری سائیڈ سے بھی پردہ اور اس کی جو کوئرے وہ لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل ٹرن جو ہے نا ایک کوئل پہ ہم نے پچیسو ٹرن دیئے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے پچیسو ٹرن دیئے یہ دونوں ملا کے پانچ ہزار ٹرن بن گئے یہ دیکھو یہ دوسری سائٹ کا پردہ بھی ہے اس کو لگانے سے پہلے اس کی نیچے جو نے یہ چوٹا سا ایک کلمپ ہوتا ہے یہ لگا کے اس کی یہ لگا کے پر اوپر یہ پردہ لگانا ہے اور پردے کی اوپر جو نا یہ دوسرا ایک چوٹا سا کور اچھا یہ ویڈیو توڑا سا میں نے اسکیپ کر دیا یہاں پہ مین وجہ یہ تھی کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی بس یہی طریقہ تھا اس کی سائٹ پہ یہ کورے پر ٹرن کر دینا اور یہ سلیکان سلیکان دے دینا تاکہ اس میں لیک نہ ہو مین چیز جو اسمیں کامن چیز ہے جو اس کو زیادہ دھان رک نہیں RM یہ سلیکان تاکہ اس جو نا کسی جگہ پر لیک نہ ہو تع peakg Loch veryлиз بہت زیادا خطرناک چیز اور اس ساتھ جو نا آرسک نہیں دینا چاہیے تھوڑا سا بلیک ہے جو اس میں یہ گیس لکننے کا خطرہ ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کیے ساتھ ٹیٹ کرنا ہے اور تھاکہ اس میں لیک نہ ہو اس کو ہم دوبارہ چیک کریں گے سپلائی میں نے دے دیئے یہ دیکھو یہ اس کی ایک سیٹ سے یہ ہوا جوی انا کینش ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ انگلی کو برکل پکڑ لیتا ہے اس کو میں شاپر کے ساتھ آپ کو ٹائی کر کے دکھاتا ہوں یہاں اور دیکھو دیکھو شاپر برکل اپنی طرف سے یہ کینش کی نہ پکڑ لیتا ہے اتنی اس کی پاور بن گئی اگر اس میں لیگ ہو گیا ہے اس میں لیگ ہے تو پھر یہ یس طرح یہ شاپر کو نہیں کینشے گا جتنا یہ شاپر کو زور سے کینچے مطلب یہ گیس کو بہت نہیں زور سے کینچے گا اوکے جی اللہ حافظ